اگر آپ کرکٹ سر لیٹڈ نیوز سب سے پہلے پانا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں کرکٹ نیوز ایچ ڈی چینل کو اور پریس کریں اس بیل کی آئیکن کو تاکہ آپ کو کرکٹ سر لیٹڈ نیوز سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں آئی سی سی وائلڈ ایس چیمپینشپ جس میں اب تک تیرہ سیریز کھیلی جا چکی ہیں جس کے بعد آئی سی سی نے نئی پوائنٹس ٹیبل اناؤنس کر دی آج کی اس خاص وائلڈ ایس چیمپینشپ کی فول پوائنٹس ٹیبل پر بات کریں گے اور دیکھیں کونسی ٹیم کس نمبر پر ہے اور کتنے پوائنٹس حاصل کر چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہر ٹیم کی طرف سے سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے بازوں اور سب سے زاوی کٹس لینے والے بولرز کے بارے میں بات کریں گے تو ان تمام ٹیموں کے بارے میں جاننے کے لئے اس وائلڈ ایس چیمپینشپ میں کوئی پوائنٹ حاصل نہیں کریں بنگلہ دش نے اب تک اوائلڈ ایس چیمپینشپ میں تین میچ کلے اور تینوں میچ آرے بنگلہ دش کی طرف سے سب سے زیادہ رنز موشفق اور رہیم نے بنائے جنہوں نے دو میچ کل کر ایک سو اکاسی رنز بنائے موشفق اور رہیم نے اوائلڈ ایس چیمپینشپ میں اب تک دو ففٹنگر بنے جس میں ان کی اویاری 45 ملین کا ہائے اس کو اچھو ہوترب ہے بنگلہ دش کی طرف سے سب سے زیادہ وکٹ سب بھوجائید نے حاصل کی جنہوں نے تین میچ کلکہ نو بکٹے حاصل کی جس میں ان کی ایوریت تیس اور ان کا بیس بولنگ ویگر ایک سو آٹھ رنز دے کر چار بکٹے ہیں نمبر ایٹ سابد ایفریقہ ٹیم سابد ایفریقہ ٹیم جب تک ویلڈ ایس چیمپیشی میں چوبیس پورنٹ کے ساتھ آٹھویں نمبر پر ہے سابد ایفریقہ نے ویلڈ ایس چیمپیشی میں ساب میچ کلے ایک میچ جیتا اور چھے میچ ہارے سابد ایفریقہ کی طرف سے سب سے زیادہ رنز کو انٹر ڈگوپ نے بنائے جنہوں نے ساب میچ کلکہ 536 رنز بنائے کو انٹر ڈگوپ نے ویلڈ ایس چیمپیشی میں چار فٹنگ اور ایک سینچری بنائے جس میں ان کی ایوریت تیس اور ان کا ہیسکور 111 ہے سابد ایفریقہ کی طرف سے سب سے زیادہ ویگٹس کا گیسور اپاڈا نے حاصل کی جنہوں نے چھے میچ کلکہ 21 وکٹے حاصل کی جس میں ان کی ایوریت تیس اور ان کا بیس بولیوں کے ایک سو تین ورنز دے کر چار وکٹے ہیں نمبر سیون ویسٹرن ڈیز ٹیم ویسٹرن ڈیز ٹیم جب تک ویلڈ ایس چیمپیشی میں چالیس پورٹ کے ساتھ ہاتھویں نمبر پر ہے ویسٹرن ڈیز ٹیم نے ویلڈ ایس چیمپیشی میں پانچ میچ کلے ایک میں جیتا اور چار میچ ہارے ویسٹرن ڈیز کی طرف سے سب سے زیادہ ویگٹس شمیرہ بروکس نے بنائے جنہوں نے پانچ میچ کلے کر دو سو اٹھانوہ ننز بنائے بروکس نے ویلڈ ایس چیمپیشی میں تین فیفٹنگا بنائے جس میں ان کی ایوریت 26 ورنز کا ہائی اسکور 68 ہے ویسٹرن ڈیز کی طرف سے سب سے زیادہ ویگٹس جیسن ہولڈر نے حاصل لے گی جنہوں نے پانچ میچ کلے کر 18 وکٹے حاصل لے گی جس میں ان کی ایوریت 27 ورنز نے دو بار پانچ وکٹے حاصل لے گی جس میں ان کا بیس بولی فیگر 42 ورنز دے کر 6 وکٹے ہیں نمبر 6 سیری لنکا ٹیم سیری لنکا ٹیم جب تک ویلڈ ایس چیمپیشی میں 80 پونٹ کے ساتھ چھٹے نمبر پر ہے سیری لنکا نے ویلڈ ایس چیمپیشی میں چار میچ کلے ایک میچ جیتا دو میچ ہارے اور ایک میچ رو ہوا سیری لنکا کی طرف سے سب سے زیادہ اندومیتو کورنا رتنے نے بنائے جنہوں نے چار میچ کلے کر 347 رنز بنائے کورنا رتنے نے ویلڈ ایس چیمپیشی میں 250 اور ایک سینچری بنائے جس میں ان کے ایوری 50 اور ان کا حیسکور 122 ہے سیری لنکا کی طرف سے سب سے ایوری ایس چیمپیشی میں ایک سو چھٹے پونٹ کے ساتھ پانچ وی نمبر پر ہے پاکستان ٹیم نے ویلڈ ایس چیمپیشی میں آٹھ میچ کلے دو میچ جیتے تین میچ ہارے اور تین میچ رو ہوئے پاکستان کی طرف سے سب سے ڈیورنس بابا رازم نے بنائے جنہوں نے آٹھ میچ کل کر 810 رنز بنائے بابا رازم نے ویلڈ ایس چیمپیشی میں 450 اور چار سینچری بنائے جس میں ان کی ایوری جی کاسی اور ان کا ہائی سکور 143 ہے پاکستان کی طرف سے سب سے زیارے ویٹ سہین افریدی نے ہاسٹ لے گی جنہوں نے آٹھ میچ کل کر 23 وکٹے ہاسٹ لے گی جس میں ان کی ایوری جی کتی سے اور انہوں نے ایک بار پانچ وقتیں حاصل کی جس میں ان کا بیس بولیوکی کر ستتہ رنز دے کر پانچ وقتیں ہیں نمبر پور نیوزیلینڈ ٹیم نیوزیلینڈ ٹیم جب تک وائلڈ ایس چیمپنشری میں ایک سو اسی پونڈ کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے نیوزیلینڈ نے وائلڈ ایس چیمپنشری میں سات میچ کلے تین میں جیتے اور چار میچ آرے نیوزیلینڈ کی طرف سے سب سے زیادہ رنز جنہوں نے سات میچ کل کر چار سو ستتہ رنز بنائے جنہوں نے وائلڈ ایس چیمپنشری میں تین فیفٹنگ اور ایک سینچری بنائے جس میں ان کی ایوری چاریس ایس چونڈ کا ہرسکور ایک سو چونڈ ہے نیوزیلینڈ کی طرف سے سب سے زیادہ رنز ساوٹھ ہی نہیں ہاس لے گی جنہوں نے چھ میچ کل کر تیتیس وقتیں ہاس لے گی جس میں ان کی ایوری جنڈی سو رنز دو بار پانچ وقتیں ہاس لے گی جس میں ان کا بیس پولی پیگر ایک آسوٹ رنز دے گر پانچ وقتیں ہیں نمبر 3 انگلینڈ ٹیم انگلینڈ ٹیم جو تک وائلڈ ایس چیمپنشری میں دو سو بانوے پونٹ کے ساتھ تیسری نمبر پر ہے انگلینڈ نے وائلڈ ایس چیمپنشری میں پندرہ میچ کے لئے آٹھ میچ جیتے چار میچ ہارے اور تین میچ رو ہوئے انگلینڈ کی طرف سے سب سے زیادہ رنز بن سٹوکس نے بنائے جنہوں نے تیرہ میچ کل کر گیارہ سو ایک کتی سننس بنائے بن سٹوکس نے وائلڈ ایس چیمپنشری میں چار فٹنگ اور چار سنچنگ بنائے جس میں ان کی ایوری چوانہ ان کا ہی سکور 176 ہے انگلینڈ کی طرف سے سب سے زیادہ ایورکٹ سٹو اور برورڈ نے ہاس لے گی جنہوں نے چودہ میچ کل کر چھ ایسٹر وقتیں ہاس لے گی جس میں ان کی ایوری رنیس اور انہوں نے دو بار پانچ وقتیں ہاس لے گی جس میں ان کا بیس بولنگ گر اکتیس رنز دے کا چھ ایسٹر وقتیں ہیں نمبر ٹو آسٹریلیا ٹیم آسٹریلیا ٹیم جو تو وائلڈ ایس چیمپنشری میں 296 پونٹ کے ساتھ دوسری نمبر پر ہے آسٹریلیا نے وائلڈ ایس چیمپنشری میں دس میچ کلے سامنا جیتے دو میچ ہارے اور ایک میچ ڈرو ہوا آسٹریلیا کی طرف سے سب سے زیادہ مانس لبوشنے نے بنائے جنہوں نے نو میچ کل کر 249 رنز بنائے مانس لبوشنے نے وائلڈ ایس چیمپنشری میں 750 اور چار سینچنگ بنائے جس میں ان کی ایوری 83 رنز کا 215 ہے آسٹریلیا کی طرف سے سب سے آئیوکٹس پیٹ کمینز نے ہاس لے گی جنہوں نے دس میچ کل کر 24 وقتیں ہاس لے گی جس میں ان کی ایوری 200 رنز نے ایک بار 5 وقتیں ہاس لے گی جس میں ان کا بیس بوائنگ گر 287 رنز دے کر 5 وقتیں ہیں نمبر 1 انڈیا ٹیم انڈیا ٹیم جب تک وائلڈ ایس چیمپنشری میں 360 پوئنٹ کے ساتھ پہلے ہی نمبر پر ہے انڈیا نے وائلڈ ایس چیمپنشری میں 9 میچ کلے 7 میچ جیتے اور 2 میچ ہارے انڈیا کی طرف سے سب سے زیادہ رنز مانیاں کگر والے بنائے جنہوں نے 9 میچ کلے کا 789 رنز بنائے مانیاں کگر والے وائلڈ ایس چیمپنشری میں 250 اور 3 سینچنگ بنائے جس میں ان کی ایویج 56 ان کا ہیسکور 243 ہے انڈیا کی طرف سے سب سے زیادہ ایوکیٹس مہمی شامینی ہاس لے گی جنہوں نے 9 میچ کلکہ 36 فکتے ہاس لے گی جس میں ان کی ایویج انڈیس اور انڈیا نے 1 بار 5 فکتے ہاس لے گی جس میں ان کا بیس بولی ویگر 35 رنز دے کر 5 فکتے ہیں تو یہ وائلڈ ایس چیمپنشپ کون سے ڈیم جیتے گی اپنی رائے کا ظاہر کمنٹ میں ضرور کریں اور اس ویڈے کو زیادہ شیئر کریں ڈھانکس فور واشنگ